مونس علای کے بعد ان کے سیانے والد وزیرالہ پنجاب چودری پرویز علای کی جانب سے بھی جنرل کمر جاوید بازوہ کی حمایت میں بیان آنے کے بعد اب تحریک انصاف کی قیادت کو یہ خدشات لاہاک ہو گئی ہیں کہ شاید عمران خان کا پنجاب اسمبلی توڑنے کا خواب شرمندائی تابیر نہ ہو پائے اگرچہ میڈیا کے سامنے پرویز علای اور مونس علای یہ بات کھلم کھلا کہتے نظر آتے ہیں کہ پنجاب کی وزیرالہ ان کے پاس عمران خان کی امانت ہے اور وہ جب چاہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی لیکن دوسری جانب میڈیا کی آنکھ سے بچ بچا کر دونوں باپ بیٹا خان صاحب کو یہ بھی پیغام بھیج رہے ہیں کہ اس وقت اسمبلی تحلیل کرنا دونوں پارٹیوں کے مفاد میں نہیں اور اس سے فائدے کی بجائے بڑا نقصان ہو جائے گا تحریک انصاف کے اندرونی ذرائق کا کہنا ہے کہ دراصل میڈیا کے سامنے دونوں باپ بیٹا کچھ اور بات کر رہے ہیں جبکہ اندر کھاتے ان کا موقف بلکل مختلف ہے مختصر یہ کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی قیادت اسمبلی توڑنے کے معاملے میں ایک پیش پر نہیں اور اگر عمران خان واقعی اسمبلی توڑنے کا حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں ایک اور معاملہ جس پر دونوں جماعتیں ایک پیش پر نہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا ہے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد سے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان اپنی حکومت سے بے دخلی کا ذمہ دار جنرل باجوا کو قرار دیتے ہوئے آئے ہیں اور پاک فوج کی نئی قیادت آنے کے بعد بھی انہوں نے یہی بات دہرائی ہے کہ پی ٹی آئی کی لڑائی فوج یا نئے آرمی چیف کے ساتھ نہیں بلکہ جنرل باجوا کے ساتھ تھی جبکہ دوسری جانب معنی صلحی نے یہ انکشاف کر دیا کہ تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کو گھرانی کی تیاریاں چل رہی تھی تو جنرل باجوا نے پرویز الہی سے کہا کہ وہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہوں معنی صلحی نے بتایا کہ جنرل باجوا آخر تک امران کے ساتھ کھڑے تھے لہذا تحریک انصاف کی قیادت کا انہیں گالیاں دینا نہیں بنتا اگرچہ معنی صلحی نے اس بیان سے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور ان کے حامی جنرل باجوا کے بارے میں اپنے روائیے میں تبدیلی لانے کے بارے میں غور کریں تاہم اس کے اولٹ امران نے ایک اور انٹرویو میں جنرل باجوا پر انظامات کی بوچھار کر دی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا نے ڈبل گیم کھیل کر ان کو دھوکہ دیا اور انہیں عہدے میں ایکسٹینشن دینا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی لیکن امران کے اس روائیے کے اگلے ہی روز پروے زلحی نے ایک انٹرویمنٹ کشاف کیا کہ وہ نونڈلی کی طرف جا رہے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کا راستہ تبدیل کیا اور امران کے گھر کا راستہ دکھانے کے لیے جنرل باجوا کو بھیجا انہوں نے بتایا کہ ان کو جنرل باجوا نے مشورہ دیا تھا کہ پی ٹی ایم کی بجائے وہ امران خان کا ساتھ دیں ایسے میں فواد چودری جیسے پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امران خان کو کسی بھی صورت پروے زلحی پر اعتوار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسمبلی توڑنے کے معاملے میں دھوکہ دے سکتے ہیں پی ٹی آئی والو کا کہنا ہے کہ صرف دس سیٹو والی پارٹی کے پاس صوبے کی وزارت عالی ہے اور بڑا اور چھوٹا چودری فنڈز کا بے دریغ استعمال کر کے اگلے الیکشن میں اپنی پارٹی کی سیٹیں بڑھانے کی سکیم پر کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی والو کا کہنا ہے کہ کاف لیگ فنڈز اور مراعات کے ذریعے اپنا اصر اور رسوخ پوری ڈیوین پر بڑھانا چاہتے ہیں جس میں گجرات منڈی بہاودین اور سیالکوٹ کی علاقے شامل ہیں اور وہ آئندہ اتخابات میں اپنی سیٹیں دھوگنی کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویسے بھی پروی جلہی نے پی ڈی ایم کی بجائے عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ ڈیڑھ برس تک وزیرالہ بننا چاہتے تھے چنانچہ اگر عمران خان اسملی توڑنے کا فیصلہ کریں گے تو پروی جلہی کی جانب سے انہیں دھوکہ دینے کے امکانات موجود ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا